اقدار میں ثقافت میں دیندار نہیں ہے اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کوئی شخص صرف ظاہری عمال سے گزر کر ثقافت تک پہنچے یہ بہت مشکل کام ہے اس کی ایک مثال ارز کروں گا میں آہستہ آہستہ بڑھنا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں پورا وہ موضوع ارز کر دوں جس کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ ایک بار پھر دروب بھیلے گا محمد و عالم احمد گزرشتہ چند سالوں میں جو ہم نے یہاں مجالس پڑھی ان میں ہم نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے یہ ارز کریں کہ بھئی نماز میں ایک ظاہری عمل ہے اس کے پیچھے ایک ثقافت ہے اگر کوئی نماز کے ظاہری عمل کو انجام دے رہا ہے اس ثقافت کو حاصل نہیں کر رہا اصل کو وہ حاصل نہیں کر پا رہا مثلا کیا مجھے آدھا یہاں پر عرض ہوا بیان ہوا کہ بھئی ایک آدمی جب رکو کرتا ہے تو اہلِ بیت کہتے ہیں کہ یہ رکو کرنا یہ سوچ کر کرے کہ خدایہ میں تیری راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں تو رکو کی ثقافت کیا ہے رکو کی ثقافت ہے قربانی اور عیسیٰ یہ رکو کی ثقافت ہے کہ ایک آدمی رکو کرتا ہے اور رکو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے سبحانہ ربی العظیم بحمدہی مثلا تین دفعہ کہا یا سات دفعہ کہا کھڑا ہو گیا اب اس سے پوچھیں بھئی تم نے اس کی ثقافت حاصل تھی تو وہ ہم سے کہہ کر رہی یہ ثقافت کہاں سے آ گئی یہاں پر تو ہم پوچھیں کہ نہیں اس کیا ایک فلسفہ تھا اس کی ایک حکمت تھی اہلِ بیت نے کہا تھا کہ جب رکو کرو تو یہ سوچو کہ میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں تو یہاں تک بات آئی تو یہ سمجھ لو کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں شاید اسی فیصد بہار آ گئے نہیں یہاں تک بات نہیں آئی بھئی آپ نے سجدہ کیا سجدہ کرنا ہے جسم سے آپ نے سجدہ کیا اور زبان سے آپ نے کہا سبحان ربی علا علا ببی حمد اس کی ثقافت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت ہے اللہ کی بندگی اللہ کے سامنے جس پہ ہم لوگ بہابر میں کہتے ہیں سرِ تسلیم خم کرنا اس سر کو تسلیم کے ساتھ سرنڈر کے ساتھ خم کر دینا زمین کے اوپر اور خدا سے کہنا خدا ہے تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں تیرا عبدِ زلیم اچھا اگر کوئی سجدہ پہ سجدہ کرے اور اس حقارت کو جو بندہ خدا کے سامنے احساس کرے اس کو احساس نہ کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے ہم اسے کہیں گے اس نے نماز پڑی ہے نماز کی ثقافت نہیں سیکھتی مثلا کہتا ہے بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَأَخْرُدْ اللہ کی دیوی خدرت اور طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے توحید یہ توحید ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے فائل نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی دیوی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں میں محتاجِ محض ہوں میں سوائے فقر کے محتاجی کے کچھ نہیں ہوں اچھا جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کو احساس کرتا ہے کیا سب کو ملالوں تو اسی فیصل میں نے کم کہا تھا شاید زیادہ باہر چلے گیا اچھا اب یہ کیا ہو گیا یہ ہو گئے تربیت کے دو درجے ایک درجہ تربیت کا ہے جس میں ہم نے بچے کو بڑے کو اپنے آپ کو اس پہ کنونس کرنا تھا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے ایک دوسرا تربیت کا درجہ تھا کہ ہم نے اس کو یہ بتانا تھا کہ نماز جو صحیح پڑھی جاتی ہے وہ کیسی پڑھی جاتی ہے اس کے فقی احکام کیا ہیں تلفز کیا ہونا چاہیے روکن کونسا ہے غیر روکن کونسا ہے واجبات کیا ہیں مستحبات کیا ہیں یہ دو تیسرا یہ تھا کہ ہم اس کو بتائیں کہ بھائی یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو اس کے پیچھے کچھ پیغام بھی ہیں یہ پیغام حاصل کرنا ضروری ہے اچھا اب اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں اب یہاں پر رکا نہیں ہے معاملہ اب یہ اگلی مدالس میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس کے پیچھے اور کیا ہوتا ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں میں یہی پر رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی صرف جسم تک رہے اس تربیت تک نہ پہنچے مثلا سخافت تک مفہوم تک فلسفے تک تو کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا نمازی ہو اتنا ہی متکبر ہو یہ ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے اسم بہت نماز پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں بہت عبادت گزاروں باقی سب تو گناہگار ہیں چونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ سب جہانب میں جائیں گے اور میں وہ ہوں جو اللہ کا برگزیدہ مندہ ہوں تو ایک تکبر ممکن ہے اس کے اندر آ جائے کہ کیوں ہوا ایسا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھ رہا تھا تربیت بس اتنی ہے کہ جسم سے نماز پڑھ دوں یہ یہ سمجھ رہا تھا اب اس کے آگے بھی کہانی ہے تو اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہاں پر ہے کہ یہ جو اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے آیا اسلام ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جسم کے عبادت گزار بن جائیں اس کے پیچھے کچھ اور دینا چاہتا ہے تو میں نے ارز کیا اس موضوع کے اوپر واپس آتا ہوں ایک آدمی سے پوچھو بھئی تم دین پر عمل کرتے ہو تمہیں اثر کیا ملا تو وہ کہا گا مجھے دنیا میں یہ کامیابی ملی میرے بچے ایسے ہیں میرا کاروبار ایسا ہے یہ جملے صحیح ہیں ہم نے کہا ہے یہ ظاہر صحیح نہیں ہے بے ظاہر یہ صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے جو اللہ کے انتہائی پر گزیدہ بن دے تھے ان کو اس کی نہ پروہ دی نہ اس کو انہوں نے میار بنایا انہوں نے میار نہیں بنایا مثلا کبھی آپ نے کبھی میں کہہ رہا ہوں میں تو چونٹس پہتس سال ہوگے طالب بنے ہوئے کبھی آپ نے سنا کہ حضرت مالک ایسرن نے امیر المومنین سے آ کر کہا کھو کہ مولا میرے لئے دعا کی جائے گا میں گھر خریدنے والا ہوں مجھے گھر نہیں مل رہا کبھی آپ نے سنا کبھی آپ نے سنا مثلا حضرت سلمان فارسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ مولا میرے لئے دعا کی جائے گا مثلا میں فلا بزنس شروع کرنے والا ہوں اس میں ذرا کامیابی مجھے نصیب ہو جائے اچھا کوئی یہ کیا ہے یہ کرنا برا ہے میں کہوں گا نہیں برا نہیں ہے اس کے اوپر رکھنا برا ہے اس کے اوپر رکھنا برا ہے اس کے اوپر رکھنے کا مطلب کیا ہے بندہ نہیں سمجھا ہے دین آیا کیوں ہے اب یہ پتہ نہیں چلا ہے اس کو دین آیا کیوں ہے چونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے تھی مکاری کر کے یہ بھی اس کے پیچھے گیا ہے دین کا نام لے کے گوائیے پوری دنیا اس کے پیچھے تھی یہ بھی اسی کے پیچھے گیا ہے باقی لوگوں نے بے دین کا راستہ لیا ہے اس نے دین کا راستہ دیا یہ ان سے ایک لحاظ سے بہتر ہو گیا اس نے مکاری نہیں کی اس نے گلہ نہیں کٹا لیکن یہ بچارہ سمجھ رہا ہے دین آیا اس لیے تھا اب میں ہم کی خطنت نہیں عرض کروں گا اس بات کو بہت احتیاط سے ہمیں سمجھنا ہوگا بہت بارکی کے ساتھ اصلاً اسلام دین کے ذریعے سے کیا دینا چاہتا ہے ایک بات یہ جو دینا چاہتا ہے اس کے سٹیجز کتنے ہیں مرحلے کتنے ہیں کیوں ایک بندہ پہلے مرحلے کے اوپر رکا رہتا ہے ساری زندگی وہیں گھڑا رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے کام کر دیا میں نے تو معاملہ ختم کر لیا تو مثلاً میرے ساتھ خود ہوا ہے مثلاً کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے روزے رکھ لیے ہم حج پہ بھی چلے گئے اور ہم زیارات پہ بھی جا چکے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کم و بیش سمجھ لیے دیں مفہوم تو یہی تھا تو اس نے کہا کہ اب اس کے بعد اسلام میں کچھ اور بچا ہے کیا تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ کل اسلام ہے اب اس کے پیچھے کچھ بچا ہے اسلام میں تو ہمیں اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ٹائم لگانا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں اور کیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تربیت اور اس کو کہتے ہیں اسلامی تربیت کے مراحل تو ہمارا جو ٹوپک ہے موضوع ہے اگلے چند دنوں کے لیے وہ دو حصوں میں مستمیل ہے سمجھ دیجئے تین اس کے اندر پیرامیٹرز ہیں ایک اسلامی تربیت دوسرا اس کے مراحل اور تیسرا اس کے بنیادی اصول تو ہم اسلامی تربیت کسے کہتے ہیں اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں اور اس تک پہنچنے کے اس تربیت کو حاصل کرنے کے اصول کیا ہوتے ہیں یہ ہمیں اجمالن آپ کی خدمت میں چند دنوں میں ارز کرنا ہے اجمالن اس لیے کہ تفصیل تو پھر یقینا چند دنوں میں ختم نہیں ہوگی اور اس وجہ سے بھی کہ شاید ہم کم علم انسان ہے اتنی تفصیل ہمیں پتا بھی نہیں ہوگی تو جتنی پتا ہے وہ اجمالن آپ کی خدمت میں ارز کریں گے انشاءاللہ اقدار میں ثقافت میں دیندار نہیں ہے اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کوئی شخص صرف ظاہری عمال سے گزر کر ثقافت تک پہنچے